بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاہِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ عزیز آلِ محترم سورہ لقمان قرآن مجید کا اکتیسما سورہ ہے اور اس نشست کے لیے اس سورے کی بیسویں آیت کی تلاوت کا شرف خاصل کیا گیا اس آئے مبارکہ میں پربردگار نے انسانیت کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے یہ اشارت فرمایا عَلَمْ تَرَوْا کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے غور نہیں کیا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہارے تابع قرار دے دیا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور اس نے بھرپور طریقے سے تم پر اپنی نعمتیں اتاری ہیں اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاہرتاً وَبَاطِنَتاً وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں کہ تم پر اتاری ہیں وہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اس کے باوجود کہ ہم نے آسمان و زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے ہم نے تمہیں باطنی نعمتوں سے بھی نوازا ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ ایسے بہت سے لوگ ہیں لوگوں میں سے ایسے بہت ہیں مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں جدال کرتے ہیں جھگا کرتے ہیں بغیر علم وَلَا خُدَنْ وَلَا کِتَابِ مُنِیر حالانکہ ان بحث کرنے والوں کے پاس نہ تو علم ہے نہ ہدایت ہے اور نہ روشن کتاب ہے یعنی علم ہدایت اور کتابِ مُنیر کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے اس آئے مبارکہ میں پروادگارِ عالم نے جس بات پر ناز کیا وہ بات یہ ہے کہ بھائی سنو وَسَخَّرَ لَكُمْ مَحْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَحْفِ الْأَرْضِ کائنات کا ذرہ ذرہ ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دیا پہلا ناز اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِلَةً اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر اتاری اور جتنی ضرورت تھی وہ سالی ضرورتیں ہم نے پوری کی نعمتوں کے سسلے میں ہیں وہ نعمتیں ظاہری بھی تھی وہ نعمتیں باطنی بھی تھی قرآن مجید میں لفظ نعمت بکسرت استعمال ہوا وہ سے مقامات استعمال کیا اللہ وَسِعُ الْمَفْهُمْ ہے یہ لفظ نعمت کے معنی ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ نعمت ہے اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو قرآن کی اسطلاح میں نعمت کا مفہومت لائیا ہوں ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ انسان کے لئے نعمت ہے اب ہم کہاں تلاش کریں کہ وہ نعمتیں جو پرودگار نے ہم پر نازل کی ہیں وہ ہیں کیا تو سورہ نحل میں قبیل بحثیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے بطور نعمت اتاری اس سے قبل سورہ فاطر کی ایک آیت ہے یہ تیسری آیت ہے سورہ فاطر کی یا ایوہ الناس اے انسانو دیکھیں قرآن کے خطابوں کا طریقہ بھی الگ لگ ہے جب وہ نماز پڑھنے کے لئے کہتا ہے تو کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان لانے والو جب روزے کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو قطب علیکم استیام کما قطب عللہ اللہزین من قبلیکم ایمان لانے والو روزہ رکھو لیکن جب عام بات کرتا ہے پوری برادری و پوری انسانیت سے تو یا ایوہ الناس ناس کے معنی انسان اب اللہ رب الناس ہے ملک الناس ہے الہ الناس ہے انسانوں کا رب انسانوں کا الہ اور انسانوں کا بادشاہ قرآن خدن لنناس پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے محمد رسول اللہ کافتن لنناس پوری انسانیت کے لئے رسول بنائے گئے ہیں تو اب یہ جو خطاب ہے نا یا ایوہ الناس یہ پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے اسکروا نعمت اللہ علیکم بھئی اللہ کی جو نعمت تم پر آئی ہے اسے یاد کرو حل من خالقن غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے تمہیں خلق کیا تو خلق نعمت دیکھئے اب عجیب و غریب مرحل ہے فکر ہے خلق نعمت یرز و قکم من السماع والارض وہ تمہیں آسمانوں سے برستے ہوئے پانی کے ذریعے اور زمین کے سینے کو چاہت کر کے غلے وغیرہ کے ذریعے رزق فراہم کر رہا ہے تو کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے خلق نعمت رزق نعمت آپ نے توجہ کی سورہ نحل اکترمی اور بہترمی آیت دیکھئے لفظیں نعمت کو دیکھتے چلیں اور نعمت کے مختلف شیعت مختلف اہنگل واللہو فضلہ اکترمی آیت سولوہ سورہ اور اس کے بعد کے بہترمی دو مسلسل پڑھوں گا واللہو فضلہ بعضکم علا بعضنس رزق فمل لذینا فضلو برادی رزقہم علا ما ملکت ایمانہم فهم تیہ سواؤن آفا بے نعمت اللہ یجحدون مہت توجہ کیے گا اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضلت دی ہے مجھے اب یہ کمال ہے کہ جس کو رزق میں فضلت نہ ملی ہو جس ایک رزق کم ملا ہو چیلنج کر دے گا پروزگالی تو انہیں کیا کر دیا ہے نا اب دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا ہے بھئی رزق کا تعلق ہے کسب سے اور کسب کا تعلق ہے آزا و جوالے سے اور ذہن سے تو چونکہ خلقت میں کوئی کمزور ہے کوئی مضبوط ہے کوئی ذہین ہے کوئی کم ذہین ہے تو یوں کسب ماش میں فرق پیدا ہو گیا یوں کسب ماش میں یوں فرق پیدا ہوا واللہو واللہو فضلہ بازکم علا بازل سے رزق اب دیکھیں اصول آ رہا ہے تو کسب میں تم متفاوت ہو کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے اور اب تیور تو دیکھیں آیت کے فَمَلَّذِيْنَا فُضَّلُو بِعْرَادِّ رِسْتَحِيم عَلَمَا مَلْقَتْ أَيْمَانَوْم تو بھئی انہیں کیا ہو گیا ہے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق پہنچ گیا ہے وہ ان غریبوں کو واپس کیوں نہیں کرتے بِعْرَادِّ رِسْتَحِيم ان غریبوں کو واپس کیوں نہیں کرتے بھئی عجیب بات ہے میں روک کے اپنے سننے والوں سے کروں گا آرڈر قرآن کا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اگر فالتو رزق پہنچ گیا ہے تو غریب کو دے دو نہیں واپس کر دو بھئی واپس وہ چیز کی جاتی ہے کہ جب لی ہو تو اس کی ملکیت نہ ہو اور جس کو دی جا رہی ہے اس کی ملکیت ہو تو تم اسے واپس کر دو یعنی پرولدگار کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حق اس کا تھا پہنچ تمہارے پاس دیا فَمَلَّذِينَ فُضِّلُو بِرَادِ رِزْقِ عَلَى مَلَكَتْ اَحْمَانُهُمْ ان کو پلٹا دو واپس کر دو اس لئے کہ حق ان کا تھا اتفاق سے تمہارے پاس آگیا ہے واپس ان کے پاس جانا چاہیے فَهُمْ فِيْهِ سَوَاُن اس لئے کہ عرب سرمایہ دار ہو یا غریب ہو استعمال رزق میں دونوں برابر ہیں ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کم بھوک لگتی ہو اور عمیر کو زالب بھوک لگتی ہو تو اب بیلنس کر دیا کہ قصبِ معاشر میں تفاوت ہے استعمالِ معاشر میں دونوں برابر ہیں افا بِنِّعمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُون انہیں کیا ہو گیا ہے یہ اللہ کی نعمت کا کب تک انکار کرتے رہیں گے اور یہ اللہ کی نعمت کو کب تک زُٹناتے رہیں گے تو اگر معاشرے میں معاشی ہمواری نہیں ہے تو یہ نعمتِ خدا کا انکار ہے اور معاشی ہمواری اور معاشی کی فراوانی یہ پروردگارِ عالم کی ایک عطا کی ہوئی نعمت ہے تو رزق نعمت خلق نعمت معاش کا ہموار ہونا نعمت واللہ ہو آیت آگے بڑھ لیے خلق لکم من انفزکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظتا ورزقکم من الطیبات آفا بالباطلِ يؤمنون وَبِنِّعمَتِ اللَّهِ هُمْ يَقْفُرُون اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لئے جوڑے بنائے تمہارے لئے شریک حیال بنائے واللہ ہو خلق لکم من انفزکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظتا اور ان شریکوں کے ذریعے ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے لئے بیٹے سے پوتے لئے تمہاری نسل آگے بڑھائی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رزق دیا آفا بالباطلِ يؤمنون یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود باطل پر ایمان رکھیں گے وَبِنِّعمَتِ اللَّهِ هُمْ يَقْفُرُون اور یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے رہیں گے تو شریک زندگی نعمت اولاد نعمت نسل کا آگے بڑھنا نعمت اب لفظے نعمت کو دیکھتے جائیں کہ اس کے شیٹ کتنی ہے اور کس کی طریقے سے ہی آ رہی ہے اور اب نو آیتیں منہ درمیان سے چھوڑ گئیں ایک ہتتر بہتتر میں نے پیش کی نو آیتیں درمیان سے چھوڑ گئیں وَلَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعْلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَمِ بُيُوتًا عجیب و غریب بات ہے یعرفون نعمت اللہ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَ وَأَكْسَرُهُ مُلْكَا فِرُونَ عجیب بات ہے یہ آیت ذہن میں اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت سوارت ہونے لگے گی لیکن میں یہ چاروں کہ میں نے دو آیتیں پڑھیں درمیان والی آیت بھی پڑھی دوں اگرچہ خوف ہے احتیالت کے سبب اسے میں روک رہا تھا وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا اللہ نے تمہارے گھر بنائے ہاتھ پاؤسے تو تمہارے سے لیکن گھر بنانے کا طریقہ اور فکر اللہ نے تمہیں دی تو اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے ان گھروں کو تمہارے لیے باعث سکونت قرار دیا دو باتیں ہوگئے وَجَعْلَ لَكُمْ مِن جُلُودِرْ عَلَامِ بُيُوتَنْ اور اللہ نے مویشیوں کی کھال سے تمہارے لیے گھر بنوائے تَسْتَخِفُونَهَا یعنی خیمے وہ جو گھر ہے نا وہ تمہارے لیے بڑے خفیص سے ہیں يَوْمَ ذَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ جب تم سفر کر رہے ہو تو اٹھا کے آسانی سے انہیں پیٹ پر لازلو ناکے کے اور جب قیام کرنا چاہو آسانی سے اتارو اور اتار کے اپنے پاس رکھ لو وَمِنْ اَسْوَافِهَا وَعُبَارِهَا وَعَشْعَارِهَا اَسْاثَنْ وَمَتَانْ الٰہی ہم نے اون میں کھال میں روئے میں تمہارے لیے سامان رکھا ہے اور زندگی کے اسباب فراہم کر دیئے ہیں الٰہیم ایک معین مدد کے لیے تو اب یہ سب چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں وَاللَّا ہو اب دیکھئے آیت آگے بڑھ رہی ہے وہ آیت میں نے مکمل کی اب یہ آیت میں نے نہیں پڑھی کی اب چاروں پڑھ دوں وَاللَّا ہو جَعْلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ زِلَالَ وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَا جِبَالِ اَقْنَانَل وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِقُمُ الْحَرْ وَسَرَابِيلَ تَقِقُمْ بَاسَكُمْ قَذَالَكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يَعْلِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّيُنْ كَرُونَهَ وَاقْسَرَوْمُ الْقَافِرُونَ اب بہت تھنڈے جیسے سنیے گا سلیمان پہلی آیت کا ترجمائی کر چکا وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ زِلَالًا اللہ نے بہت سی چیزوں کو پیدا کر کے ان کے سائے بھی پیدا کی ہے سائے بھی ایک نعمت ہے اگر متواتر سورج چمکتا رہے اور سائے انسان کو نہ ملے تو شاید زندگی کا ایک دن بھی انسان جلے بغیر میں گزار سکے اور دوسرے دن پوری انسانیت جل جائے اگر متواتر سورج کی شوائے کسی انسان پر پڑھتی رہے یا کسی چیز پر تو دنیا بھڑک کے بجھ جائے تو یہ سائے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ زِلَالًا چیزیں پیدا کی ان کے سائے پیدا کی وَمِنَ الْجِبَالِ اَقْنَانًا پہاڑوں میں تمہارے رہنے کے لئے غار پہلا کی وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تمہیں لباس بنانے سکھلائے تَقِيْكُمُ الْحَرْ جیے تمہیں سردی اور گرمی دونوں سے بجاتے ہیں وَالسَّرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ حد تو یہ ہے کہ تمہیں ہم نے ذرہ کا لباس بنانا سکھایا تاکہ جنگ میں تم اس کے ذریعے محسوس ہسکو قَذَالَكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ہم اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کرتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تَاکہ تم ہمارے مسلمان ہو جاؤں تو یہ جو نعمتیں دی جارہی ہیں وہ اس لئے دی جارہی ہیں کہ تم اللہ کے مسلمان ہو جاؤں يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ بہت سے لوگ اللہ کی نعمتوں کو خوب جانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں ان کی اکثریت کفر کرنے والوں کی اکثریت ہے اب میں رکھ رہا ہوں میرے پاس وقت ہوتا تو میں بہت سے آتے ہیں وَلَا نَعْمَ خَلَقَهْلَكُمْ فِيهَا دِفُنْ وَمَنَافِرُ وَمِنَا تَعْقُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَطَعُونَ الْاہِينَ مَوَیشِ دیئے چرائے گاہیں دیں چوپائے دیئے یہ سب نعمتیں دیں تو ایک فہرست ہے تمہیں خلق کیا نعمت ہے تمہیں رزق دیا نعمت ہے تمہیں شریک زندگی دیا نعمت ہے تمہیں بیٹے دیئے نعمت ہے تمہارے نسل چلائی نعمت ہے تمہارے لئے مکان موجین کیا نعمت ہے تمہارے لئے بڑے ہینڈی مکان ملائے مالوں کے نعمت ہے تمہیں لباس کا شعور دیا یہ نعمت ہے تمہیں جنگ کے میدان میں ایسے لباس فراہم کیے یہ تمہیں بچا سکیں نعمت ہے تمہیں سایا دیا نعمت ہے فَإِنْتَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَلْ بَلَاغُ الْمُبِينَ حبیب کہہ دو ان سے کہ ہم یہ نعمتیں دے رہے ہیں اور اگر یہ نم آنے اور موں کو پھیل لیں تو حبیب دنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تیرا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے اور اس کے بعد کہا یارے فُونَ نعمت اللہ یہ لوگ نعمت کو پہچانتے اور پھر انکار کرتے ہیں تو یہ ساری ظاہری نعمتیں ہیں اچھا مکان اچھی سواری اچھی شریک زندگی اچھا کھانا جو کچھ ہوئے یہ ظاہری نعمتیں ہیں اور آیت نے کہا تھا ہم نے فقط تمہیں ظاہری نعمتیں نہیں دیں ہم نے تمہیں باطنی نعمتیں بھی دیں اب وہ باطنی نعمتیں کیا ہیں تو باطنی نعمت نعمتِ ادراک نعمتِ شعور نعمتِ تاقل نعمتِ حیات سوچنے اور منصوبہ کرنے کی جو سلائیت دی گئی وہ بھی ایک نعمت ہے تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت میں کہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور اس کے باوجود دنیا کی ایک کثیر آبادی اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے نعمت دینے والے کو ماننے کے لئے دنیا کی کثیر آبادی تیار نہیں ہے تو میں ارد کروں بھئی دو مربوط لفظ ہیں اور ان لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا ایک ہے نعمت ایک ہے لذت یہ دونوں لذت ہیں نا لذت نعمت نہیں ہے نعمت لذت نہیں ہے بچپن کی لذت اور ہے جوانی کی لذت اور ہے بنابے کی لذت اور ہے لذتیں بدلتی ہیں نعمت تبدیل نہیں ہوتی لذتیں لذتیں بدلتی ہیں نعمت نعمت تبدیل نہیں ہوتی پانی ایک نعمت ہے بچپن میں بھی اس کی اہمیت ثابت جوانی میں بھی ثابت بڑھاپے میں بھی ثابت صحت کے عالم میں بھی ثابت مرض کے عالم میں بھی ثابت تو نعمت عمل ہے لذت رد عمل ہے اب میں اس کو اور بھی واضح کروں کہ بھئی نعمت تو سمجھ میں آگئی نا نعمت انسان کی ضرورت لذت اس ضرورت کی کیفیت سے لفندوز ہونا تو اب اگر کسی کو پانی کڑوا لگ رہا ہے تو خرابی پانی کی ہے یا اس کے مرض کی بہت بہت سیدہ اگر کسی کو ملیریہ کا مرض ہو جائے تو ملیریہ کے مرض میں پانی کڑوا لگتا ہے جگر کی بہت سی خرابیوں میں پانی کڑوا لگتا ہے تو اب اگر زبان پانی کو چکھنے کے بعد یہ کہے کہ جناب یہ پانی کڑوا ہے تو خطہ زبان کی ہے یا خطہ نعمت کی ہے تو بھئی اس بات کو ہمیشہ کے لئے یعنی دکھو کہ خطہ نہ نعمت میں ہے نہ نعمت دینے والے میں ہے وہ جو اسے استعمال کر رہا ہے اس استعمال میں کوئی نہ کوئی مرض ہے کسی مقام پر جس کی وجہ سے نعمت میں خطہ محسوس ہو رہی ہے بھئی بات بات ہوا دیوں رہا تو اب ہم پانی کو اس لیے نہیں ٹھکڑا سکتے کہ وہ کڑوا لگ رہا ہے ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا تو اب جتنی بھی نعمتیں پروردگاہ نے دین ان ساری نعمتوں میں ہین ہے اساساں و مطان الہین بیوی بچے ایک وقت کے لئے زمین ایک وقت کے لئے آسمان ایک وقت کے لئے سونا چاندی ایک وقت کے لئے مکان جب تک ہو ٹھیک ہے قبر میں چلے گئے بیکار تو ساری ظاہری نعمتیں ایک وقت کے لئے اور اب باتنی نعمت باتنی نعمت وہ جو تمہارے ساتھ ساتھ جائے اور وہیں وہیں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں کہ وہ باتنی نعمت ہے کیا یہاں پروردگاہ لانا چاہ رہا ہے تو اگر اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو ایک جملہ اور سنتے جائیں کتنی نعمتیں دیں اتنی دیں کہ دو مقام پر قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْتُوهَا ہے نا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ پوری انسانیت کو چیلنج ہے پوری انسانیت جو کھربوں میں ہیں نا ان کو چیلنج ہے اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے بیٹھ جاؤ لا توسوہ زندگی بھر گنن نہیں سکو گے پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں اور ظاہر ہے کہ جتنے پڑھے لکھے جہاں ہیں اتنی پڑھے لکھے لوگ اس تقریر کو آگے سنیں گے بھئی آج کا جو موڈرن سبجکت ہے معاشیات اس میں یہ بحث کی جا رہی ہے یہ بحث قابل غور ہے آپ کے سننے کے قابل ہے یہ بات یہ ہے کہ معاشی ناہمواری کا سبب کل اتنا ہے کہ ہماری ضروریات ہیں لا محدود اور نعمتیں ہیں محدود تو وہ محدود نعمتیں ہماری لا محدود ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتی اس لیے ایک چھیندہ ہے دوسرے سے دوسرہ چھیندہ تیسرے سے یہ ہے ایکنومکس کی تھیوری یہ انسانی معاشیات کا نقطہ نظر ہے میرے پاس اسطلاعیں ہیں میں سبجکت سے بہت بھی واقع ہوں لیکن تفصیل میں جانا نہیں معاشیات کے معاہر نے کیا کہا ہماری ضرورتیں لا محدود اُدھر کی نعمتیں محدود تو جب لا محدود لوگوں کے پاس تھوڑی سی چیز آئے گی رچھن جائے گی اور اس میں افضافی پیدا ہوگی وہ ایک قرآن کی اس آئے مبارکہ پر غور چونی کرتے اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو خرچ کرنا تو دور کی بات ہے گننے بیٹھو تو گننے سکو تو تم محدود ہو نعمتیں لا محدود ہیں بلکل برعکس بات ہے جو آج کا معاہر معاشیات سکوش رہا ہے اس کے بلکل برعکس قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم محدود ہو ہم نے جو نعمتیں دی ہیں وہ لا محدود ہیں اچھا تو اب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لا محدود وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں اب بات آگئی باطنی نعمتوں تک تو وہ باطنی نعمت کیا ہے اب آپ سے بہتر کون جانے گا اہدین السراط المستقیب سراط اللذینہ یہ ہے باطنی نعمت پروردگار سراط المستقیم پر باقی رکھ یہ کیا ہے سراط المستقیم سراط اللذینہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر تُو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں میں توجہ رکھئے گا یہ ان کا راستہ ہے جن پر تُو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں تو پروردگار ہمیں اس راستے پر چلا جو نعمت پانے والوں کا راستہ ہے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نعمت کے راستے پر چلا نہیں نعمت پانے والوں کے راستے پر چلا نعمت اور ہے پانے والے اور ہیں تو اب کچھ ہیں کچھ ہیں نعمت پانے والے کچھ ہیں نعمت پانے والے جن کے راستے پر چلنا اللہ کی این مرضی ہے تو کہاں تراش کریں کہ وہ نعمت پانے والے کون ہیں اور کہاں ملیں گے سورہ نسا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِقَةً جو بھی خدا کی اطاعت کرے جو بھی رسول کی اطاعت کرے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ تو ہم قیامت میں اطاعت کرنے والے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری تھی کن پر اتاری تھی وہ انبیاء ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں اور یہ اطاعت کرنے والا ان انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کی بہترین معیت میں زندگی گزارے گا تو یہ ہیں نعمت پانے والے تبا جوہات مبضور رہے ہیں یہ ہیں نعمت پانے والے تو باطنی نعمت ہدایت باطنی نعمت نبوت باطنی نعمت کتاب باطنی نعمت نعمت ہے نبوت نعمت ہے کتاب نعمت ہے اور قرآن کہہ چکا ہے وَمَا بَكُم مِن نِعمَةٍ فَمِن اللَّهِ تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں کتاب بھی اللہ سے ملے گی نبوت بھی اللہ سے ملے گی حادی بھی اللہ سے ملے گا وَآخِرُ وَدَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ